موسیقی امیش پال ہتیکان کے بعد پولیس راجو پال ہتیکان کے آروپیوں کو بھی تلاشنے لگی ہے بقائدہ پولیس راجو پال کے ہتیاروں کو تلاشنے کے لیے جگہ جگہ پوسٹر بھی چسپا کر رہی ہے تاکہ امیش کے ساتھ ساتھ راجو پال کے ہتیاروں کو بھی پکڑا جا سکے کوشامبی میں لگے ان پوسٹروں کو دیکھئے جس پر عبدالکوی کا نہ صرف فوٹو لگا ہے بلکہ انعام راشی بھی لکھی ہوئی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ پولیس کو عبدالکوی کی یاد پورے 18 سال بعد آئی ہے یا تک کہ پولیس کے بعد اب سی بی آئی بھی عبدال کی تلاش کر رہی ہے جانکاری کے مطابق 24 فروری کو امیش پال کی ہتیہ کر دی گئی تھی اس کے بعد پولیس نے امیش کے ہتیاروں کے ساتھ ساتھ راجو پال کے ہتیاروں کی بھی لسٹ تیار کر لی اسی میں عبدالکوی کا ایک بار پھر ہٹ لسٹ میں نام آ گیا حالکہ پولیس نے کوشامبی کے سرائے اکیل تھانا چھیتر کے بھخندہ گاؤں میں استطح عبدالکوی کے مکان کو دوست کر دیا تھا اور اس کے مکان کی دیواروں سے بھاری ماترہ میں اسلحے اور دھاردار اکتہار بھی برامت کیے تھے اس معاملے میں اس کے پریوار کے سبی سدسو کے خلاف پولیس نے معاملہ بھی درج کیا تھا بلکہ اس کے بعد پولیس نے عبدالکوی کے بھائی قادر کو گرفتار بھی کر لیا تھا وہیں اب پولیس کے ساتھ ساتھ سی بھائی عبدالکوی کی گرفتاری کے لیے جگہ جگہ ناصر چھاپی ماری کر رہی ہیں بلکہ جگہ عبدالکوی کے پوسٹر بھی چسبہ کیے گئے ہیں تاکہ عبدالکوی کو اٹھارہ سال بعد تو گرفتار کیا جا سکے اس خبر پر آپ کی اپنی کی رائے ہیں ضرور بتائیں اور دیکھتے رہے ہیں وکی نیوز اتر پردیش اتر پردیش اترہ خند سچ کا فارتی وکی نیوز اتر پردیش اترہ خند سچ کا فارتی